جب ایسٹ پاکستان کی انٹرنیشنل بارڈرز کے اکروس انہوں نے فوجیں بھیج کر مشرقی پاکستان توڑ کر الگ کیا تھا کشمیر لائن آف کنٹرول ہے اگر ہم نے کے لائن آف کنٹرول میں کشمیریوں کی مدد بھی کی ہے جو ڈیوائیڈڈ کشمیر ہے آدھا ہمارے پاس ہے کچھ ان کے پاس ہے لیکن ایسٹ پاکستان تو انٹرنیشنل بارڈرز تھے انہوں نے جب انٹرنیشنل بارڈرز کے اکروس فوج بھیج کے ملک کو توڑا مکتی بانی کے ہنڈوں اور دہشتگردوں کو سپورٹ کیا وہ پوری دنیا مانتی ہے کہ مکتی بانی انڈیان بیک تھے اور اگر ہم اس پرس کو آج چکا ہے پھر ہم انہی کی بات دوراتے ہیں آنے والا وقت دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیں گے انشاءاللہ وقت بہت دور نہیں ہے انشاءاللہ اچھا برات ان کا کہنا ہے زیادہ حامل صاحب کا ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ صرف پرسیپشن کا ایشو ہے بیسیکلی کہ جو کچھ انڈیا میں ہو رہا ہے وہ ریفلیکٹ نہیں ہو رہا پاہر اور کیونکہ انڈین میڈیا جو تھوڑا سا مضبوط ہے وہ اپنا موقف جو انٹرنیشنل لیول پر زیادہ پہتر طریقے سے پیش کر دیتا ہے جبکہ انڈیا کے بھی وہی پرولم ہے جو تھوٹے سے پاکستان کے مسائل ہیں آپ کا کیا خیال ہے دیکھئے یہ خود کہہ رہے ہیں کہ پوری اسلامی کنٹریز انڈر پریشر ہیں انڈر دباؤ ہیں تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ کیوں انڈر پریشر ہیں کیوں انڈر دباؤ ہیں وہ تو ان کو ہی اپنے آپ میں جھاک کے دیچنا پڑے گا کہ ایسی کیوں پوزیشن ان کی آ رہی ہے کہ اتنا پیٹرو ڈالر کا پیسہ ہے اتنی جائجات دی ہے اوپر والے نے اس کے بعد بھی وہ پریشر کے انڈر ہے اور وہ اپنے طرف جھاک کے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اوپر ایسا دباؤ کیوں آیا ہوا ہے دوسری کی یہ ہے کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اس پاکستان بنگلہ دیش کی جو بات کہی 1947 سے جب بھی یود ہوا بھارت نے کبھی اس پاکستان کے اوپر حملہ نہیں کیا 47 سے کبھی بھی ایس پاکستان کو ختم کیا جا سکتا تھا کیونکہ آپ کی لوجسٹک ویس پاکستان سے ایس پاکستان کو ملٹری سپورٹ نہیں کر سکتی لیکن جو پاکستان نے 90 آجار عورتوں کا بندکار کر دیا بنگلہ دیش میں اور ہمیں آواز آئی تو فوج بھیلنی پڑی اور ان کو چھٹکارہ دلانا پڑا لیکن بھارت مسئلہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں انڈیا کے جو آگے پیچھے جتنے ملک ہیں وہاں پہ بھی یہ ظلم اور زیادی ہو رہی ہے آپ نے کبھی سری لنکا پہ حملہ نہیں کیا آپ نے بوٹان پہ نہیں کیا مالدی پہ نہیں کیا اور اس دلیل کے تھے پھر ہم بھی کشمیر میں فوج داخل کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ کشمیری عورتوں کی بحرمتی ہو رہی ہے پھر ان کو شکایت نہیں کرنی چاہیے ہم نے یہ کیا کہ 71 نے پاکستان کو دو ایس سو میں باٹھ دیا کیونکہ 90 ازار عورتوں کو پاکستان میں بلدکار کر دیا بنگلہ دیش میں یہ دیکھیں یہ تو سارا سارا الزام ہے نا یہ ابھی تک ثابت نہیں ہو اس کا کسی جگہ پہ بھی بھارت نہ انڈیا میں نہ پاکستان میں نہ بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش آزاد ملک ہے کسی جنگہ کسی انویسی دیش میں بات نہیں آئی ہے آپ کے بعد گیس بیٹھے ہیں بہت پرمیس گیس بیٹھے ہیں پاکستان کے وہ آنسلی زیر ہیں میں تو ان چیزوں کو چھیڑی نہیں رہا ہوں وہی آنسلی زیر ہیں ان کے اس پر میں ٹپڑی زیر ہوں دیکھئے اقرار جرم تو آپ نے کر لیا ہے آپ نے یہ کہا کہ چونکہ سپوزڈلی پاکستان نے کچھ عورتوں کی بحرمتی کی لہٰذا آپ نے پاکستان پر حملہ کر کے اس کو دو ایس سو میں توڑ دیا اب بھولیے گا نہیں اس بات کو اگر ہم اس کو مستقبل میں آپ کے ساتھ کریں یہ کیونکہ پورے انڈیا ہے آپ نے عیسائیوں کو جلایا آپ نے سکھوں کو مارا آپ نے دلیس اور شودروں کے ساتھ غیرنسانی سلوک کیا کشمیریوں کے بحرمتی کی اگر ہم فوجے بھیجیں یا اپنے مجاہدین بھیجیں تو پھر روئے مت کریں اس کی اوپر آپ تو مطلب آپ بھیج رہے ہیں اگر ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم آپ کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے اپنے اندر اتنی پرابلن ہے کہ آپ کو دالا وقت نہیں لگے گا سری لنکا کے سائز کا اگر ہم کشمیر میں ہمارے مجاہدین جاتے بھی رہے ماضی میں جو پچھلے کئی سانس نہیں جاوے کشمیر میں اگر جاتے بھی رہے کشمیر بورڈر نہیں ہے لائن آف کنٹرول ہے لائن آف کنٹرول جب چاہے تبدیل ہو سکتی ہے ہم سو کارگل اور کریں گے اور جب ہمارا دل چاہے گا مجاہدین کو بھیج کے لائن آف کنٹرول بھی چینج کریں گے وہ بورڈر نہیں ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیرٹری ہے لیکن آپ نے ایس پاکستان میں انٹرنیشنل بورڈر کی اکراؤس فوج بھیجی تھی اور وہ کرزم نے چکانا ہے ابھی آپ کے ساتھ چلیے اب ہم نے آپ کی بات دوسریہ ترجہ ہمارے اوپر ہے آپ چکانے آئیں گے ہم سو سلسل آپ چکا رہے ہیں بہت دنوں سے بھرک ابھی تک کسی جگہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ جتنے ٹیرس وہاں پہ ممبئی کے سانہے میں جو ملاوث تھے ان کا تعلق پاکستان کے ساتھ ابھی تک کوئی ایسی انویسنگیشن نہیں ہوئی ایسی چیزوں میں کوئی چیز ثابت کرنا آتنکواز میں بڑا مشکل ہوتا ہے ہاں لیکن کرنل پروہید کا سنجوتہ ایکسرس میں ثابت ہو چکا ہے آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ میں ہو گیا رہا امریکہ نے کروایا تھا آپ نے یہ ثابت نہیں کیا کہ ممبئی میں انڈینز نے کروا دیا یا مجھے سے کہہ رہے ہیں مسائد نے کرا دیا تو ابھی ثابت تو کچھ بھی نہیں ہوا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ اگر دیکھئے دیکھئے بھرت مسئلہ یہ ہے کہ اگر ثابت کچھ نہیں ہوا تو یو این میں آپ لوگ یو این کی چلیں گے اسی لئے میں نے شروع میں کہا تھا اسی لئے میں نے آپ سے شروع میں کہا تھا کہ یہ دونوں سائٹ کے جو پرسپشنز ہیں ان کے مطابق کوئی تعلقیل آپس میں ہیں اور یہ تعلقیل ہو رہا نہیں جب تک یہ پرسپشنز پلاریفائی ہوں گے نہیں اب وہ کہتے ہیں کہ ہم پلاننگ کریں گے ہم بھیجیں گے آپ کے ہمیں آپ کا کرجا چکانا ہے کیونکہ جب آپ کو پاکا پلاننگ لیکن دیکھت سان میں بھی آپ دہشتگردی کروانا ہے اور ٹائیڈل ایرین ہے جو آپ کا انفلوئنس ہے آپ کے ساتھ جو گیسٹ ہے ان کو میں سے دیکھ ہی بات کہنا جاتا ہوں کہ وہ آپ کے آنکڑے آپ کی باتچیت بہت اچھی ہے لیکن سوال یہ ہے بہن آپ کی اوگنیزیشنز میں بھارت کی نہیں ہوئی ہے تو آپ کی رانڈیٹے میں کچھ کمی ہے آپ اپنی رانڈیٹے کی کر لیے جب آپ نے بھیج نہیں ہے دستے یہاں پر مجاہدینوں کے یا ایرینس کے یا جو بھی آپ ان کو بولتے ہیں لیکن آپ کی فرانڈیٹے گلت ہے آپ اتنے صحیح ہیں تو آپ کے اوپر سو پریشر ڈالز ہیں آپ کے اوپر برین کر رہے ہیں آپ کی تو توہرین ہو رہی ہے لیکن بلت اس میں دیکھی آپ نے ابھی یہ فرمایا اور تسلیم کیا کہ ابھی تک کوئی جوائنٹ انویسٹیگیشن نہیں ہوئی نہ انڈیا میں ہوئی نہ پاکستان میں ہوئی کوئی ابھی تک جو پروف ہیں وہ پیش نہیں گیا پاکستان کو ابھی آپ نے تسلیم کیا ہے تو جب آپ نے ابھی تک کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے تو اس کے باوجود اس کے باوجود آپ یو این میں کیوں چلے گئے اور آپ نے وہاں پہ تین ارمنیزیشن کے لیے کیوں سوال اٹھا دیا کہ یہ ہمارے پاس ان کے بارے میں پروس آئے ہیں کہ یہ انوالو ہیں جبکہ آپ نے ابھی تر کسی قسم کی انویسٹیگیشن نہیں کروائی وہاں پہ آپ یہ بتائیے ہم نے یہ چیز اٹھا ہی یونائٹیڈ نیشنز میں اور یونائٹیڈ نیشنز نے اس کو سینکشن کرا تو کس کس بس پہ سینکشن کرا جھوٹ کے اوپر جس طرح ویپنز آف ماسٹ ڈسرکشنز کے بات کی تھی عراق کے معاملے پہ انہوں نے عراق کے اوپر اتنا بڑا ویپنز آف ماسٹ ڈسرکشن کا کہہ سچ کے اوپر بنیاد تھی وہ جھوٹ و مکر و فرید کے اوپر تھی جس میں آپ شامل ہیں ان کے ساتھ تو اگر اس جھوٹ فرید میں آپ شامل نہیں ہیں صرف ہم لوگ شامل ہیں تو ہم لوگ مجورٹی ہیں اگر آپ کو منظور ہے کہ آپ ایک دم دودھ کے دوزے ہیں آپ کچھ غلط کام نہیں کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے دنیا دی طور پر تو صرف جنگل کا قانون ہے چھوٹی سی بریک لینے بریک کے بعد پھر گفتو کو آگے لے کے جائیں گے ناظرین یہاں پہ لیں گے چھوٹی سی بریک کو بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں